اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں احادیث مبارکہ میں کوئی بات ملتی ہے کہ آپ امام ہیں یا پھر یہ ایسی بات ہے کہ جو لوگوں نے امام کا لفظ ایڈ کر دیا ہے دیکھیں اس زمن میں جو روایات ہمارے پاس آتی ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خلفاء راشدین المہدیین کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی جو خلفاء ہوتے تھے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا دین کا علم رکھتے تھے کہ وہ جمعہ کے خدبات بھی دیتے تھے وہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے وہ دینی مسائل بھی ویان کرتے تھے اور فقہ کا علم بھی رکھتے تھے اور جن کو نہیں ہوتا تھا وہ پھر علماء سے پوچھتے تھے لیکن کچھ نہ کچھ دینی علوم ان کے پاس موجود ہوتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ جہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا ایسے لوگ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ گئے جنہیں دین سے کوئی سروکار نہیں اس طرح کے لوگ ان کو ہم آج دیکھتے ہیں کہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں لوگ سباہ میں بیٹھے ہیں گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں لیکن دین سے انہیں دور دور کا واسطہ نہیں تو اب ہم بڑا ڈیفرن زمانہ دیکھ رہے ہیں اور امام مہدی کا جو زمانہ ہوگا وہ ایسا ہی زمانہ ہوگا کہ جس میں جو امیر ہوگا وہی امام بھی ہوگا جو امیر ہوگا وہی امام بھی ہوگا تو اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور یہ امام مہدی کے ظہور کے بعد کی بات ہے اور امام مہدی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا یقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے وہ امام غائب نہیں ہیں وہ امام ہیں ایسے جو پیدا ہوں گے اور پیدا ہونے کے بعد ہم انسان کی طرح پروان چڑھیں گے پھر اس متعلق میں آپ کو تفصیل دوں گا کہ کس عمر میں پہنچیں گے اور کیسے دکھتے ہوں گے کیا نشانیاں ہوں گی ان کی لیکن جو روایت آج میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہ روایت بخاری شریف کی ہے مسلم شریف میں بھی آتی ہے متفقن علیہ ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تمہی میں سے ہوگا یعنی تمہارا امام تمہی میں سے ہوگا کہ وہ جب اتریں گے اور مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور امام خود عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے جیسا کہ فتف الباری میں بھی آتا ہے بلکہ امت کا ایک فرد یعنی کون امام مہدی خلیفہ مہدی ایک دفعہ پھر امامت اور خلافت ایک ہو جائے گی ایک عرصے تک امامت اور خلافت میں فرق رہا کہ بادشاہ کوئی اور بنے ہوتے تھے امام کوئی اور ہوتے تھے لیکن ایک دفعہ پھر امامت اور خلافت ملیں گے یعنی اس پہلو پر بھی آپ ذرا غور کریں کہ ایک عرصے کے بعد امامت اور خلافت ملیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ امام حضر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں امام بن سکتے ہیں لیکن آپ اس بات کو امت کو باور کرانا چاہیں گے کہ میں بحیثیت نبی نہیں آیا میں ہوں تو نبی میں ہوں تو رسول علو العزم من الرسل میں سے ہوں لیکن میں کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا میں امت محمدی کا فرد بن کے آیا ہوں تو ایک نماز آپ امام مہدی کی اقتدام ادا کریں گے تاکہ سب پر یہ مسئلہ واضح ہو جائے ایک نماز تو چنانچہ حافظ ابن حجر بحوالہ مناقب الشافعی از امام ابو الحسین آبری لکھتے ہیں کہ اس بارے میں احادیث متواتر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز خلیفہ امام مہدی کی اقتدام ادا کریں گے تو فتح الباری جلد نمبر چھے صفحہ فور ہنڈرڈ نائن کی تھی تو یہاں سے ایک روایت تو سامنے آگئی کہ امام مہدی جو ہیں وہ امام ہوں گے خلیفہ بھی ہوں گے اور امام بھی ہوں گے پھر ایک اور روایت ذریعہ اور تفصیل سے آتی ہے یہ صحیح مسلم میں بھی آتی ہے صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے اسے ابن مندہ نے الیمان میں بھی روایت کیا ہے اور پھر ابن جارود نے اس کو المتقی میں روایت کیا ہے اور بحقی نے سننن کبرہ میں ابو عوانہ نے البسنت ابو عوانہ میں کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی حضرت جابر کہتے ہیں ان مبارک کلمات کے بعد آپ نے فرمایا آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر تو یہاں پر کیا الفاظ ہیں مسلمانوں کا امیر تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ امیر اور امام ایک ہو جائے گا خلیفہ اور امام ایک ہو جائے گا اچھا تو مسلمانوں کا امیر ان سے ارز کرے گا تشریف لائیے ہمیں نماز پڑھائیے تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اس وقت میں امامت نہیں کروں گا اس وقت اس کے بات کروں گا اس وقت نہیں کروں گا تمہارا باز باز پر امیر ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے اس فضیلت و بزرگی کے بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے یہ علماء نے اس میں ایک تشریح ایڈ کی ہے تو یہاں دو روایتیں آپ کے سامنے آگئیں اور روایتیں بھی ہیں کہ امام اور خلیفہ یہ ایک ہو گئے اور دوسری بات کیا سامنے آئی کہ لفظ امام کا ٹائٹل جو ہے وہ حضور کی طرف سے ملا ہے امام مہدی کو اور لفظ مہدی بھی حضور ہی کی طرف سے عطا ہوا ہے اور امام جو ہے وہ قائم مقام امیر بھی ہے اور اس کے علاوہ غیر امیر یعنی امور شریعت پر بھی امامت ہے اور امامت اس معنی میں بھی امامت ہے جس معنی میں آپ کہتے ہیں کہ باطنی علوم کی امامت تو باطنی علوم کی امامت بھی ہے اور ظاہری علوم کی امامت بھی ہے اور امارت بھی ہے جسے خلافت کہا جاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ نزبت مولا علی بھی ہے اور آپ کے نصب پر اور بھی بات کروں گا کہ فاطمہ اور علی دونوں کا خون شامل ہے اور ساتھ ساتھ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں نجیب الترفین بھی ہیں اور بات اس پر ہم نصب کے ترشمے کریں گے تو یہ ایک مختصر بات میں نے آپ کے سامنے یوں رکھنی تھی اچھا اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی آپ کو ذرا بتا دوں تاکہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہاں پر آ جائے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف اہل تشیعہ حضرات سے مختلف ہے امامت کے معاملے میں اور یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی الگ الگ مہدی ہیں یہ لوگوں کو بڑا مغالطہ لوگوں نے اس کا اظہار کیا کیا یہ دو الگ الگ مہدی نہیں ہیں دو الگ الگ مہدی نہیں ہیں مہدی ایک ہی ہیں لیکن فہم کا فرق ہے تفہیم کا اختلاف ہے ان کے ہاں وہ امام غائب ہیں ہمارے ہاں یہ ہیں کہ وہ امام میں غائب نہیں ہیں بلکہ پیدا ہوں گے اپنے وقت پر پیدا ہوں گے اپنے وقت پر پروران چڑھیں گے اور امام جو ہیں وہ نبی نہیں ہوتے نہ نبی سے عالی ہوتے اہل سنت والجماعت کا میں کوئی عقیدہ بتا رہا ہوں تشیعہ حضرات کا جو عقیدہ ہے وہ جانتے ہوں اب کیونکہ ہماری اس پر دسترس نہیں ہے اس علم پر تو ہم اس پر کیا بات کریں جس پر ہماری علم پر دسترس نہیں ہے تو بہرحال امام کا لفظ جہاں استعمال جو ہوا ہے یہ کسی خاص مکتبہ فکر والا امام نہیں ہے بلکہ یہ لفظ امام جو ہے یہ اسی معنی میں ہے جو معنی میں نے آپ کو بتائے اس کے اندر ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں امام معصوم نہیں ہوتے صرف اللہ کے نبی اللہ کے رسول معصومین ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے چنندہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کام کے لیے مقتص کیا ہوتا ہے پر ان پر وحی الہی نازل نہیں ہوتی یہ انبیاء سے عالی درجہ پر نہیں ہوتے بعض کو بعض پر بعض معاملات میں اگر فضیلت ہو تو وہ کل پر نہیں ہوتی جس پر ہوتی ہے جس کی کل پر فضیلت نہیں ہوتی تھوڑے چیز کی باقی چیزوں پر فضیلت نہیں ہوتی مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کی اقتدام نماز پڑھی ہے لیکن عام حالات میں نہیں پڑھی غیر عام حالات میں پڑھی ہے عام حالات میں تو صحابہ نے حضور کی اقتدام نماز پڑھی تو حضور کا مقتدی بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اس تمام کام یہ امت کو پیغام تھا کہ مقتدی بن کے نماز پڑھنا بھی حضور کی سنت ہو گئی اور امامت کرنا بھی حضور کی سنت ہو گئی یہ تو اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ تم جب مقتدی بن کے نماز پڑھتے ہو تو حضور کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہو اور امام بن کے نماز پڑھا رہے ہو تو حضور کی ایک اور سنت پر عمل کر رہے ہو تو یہ تو اللہ کا کرم ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ امام مہدی کو بعض سنی حضرات صرف رضی اللہ تعالیٰ انہوں لکھتے ہیں اور بعض کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں وہ ان کے زمانے میں ہوں گے ان کے صحابی ہوں گے تو اس رحاظ سے وہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک دیوبند کے علماء میں میں نے یہ بات دیکھی ہے اس لئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک علیہ السلام ہی کا ٹائٹل ہے آپ کے لئے اور یہی ٹائٹل ہم امام حسین امام حسن امام جعفر الصادق امام باقر اور دیگر آئیمہ اہل بیعت کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں مولا علیہ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں بی بی فاطبہ الزہرہ کے لئے بھی سلام اللہ علیہ اور اس پر میں آپ کو درس دے چکا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی روایات کی روشنی میں آپ کو میں دروس دے چکا ہوں تو خلاصہ کلام کیا ہے وہ میں آپ کو چند الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی آخر زمانے میں آپ کا ظہور ہوگا آپ کا ظاہر ہونا برحق ہے صدق ہے اہل سنت والجماعت امام مہدی کو نہ تو معمور من اللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے معمور شدہ شخصیت اور نہ ہی ان کا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر مانتے ہیں وہ انہیں امام مانتے ہیں بحیثیت پیشوا کے رہنما کے خلیفہ کے ظاہری اور باطنی علوم میں ایک رہنما کی حیثیت پیشوا کی حیثیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کی حیثیت بہرحال امام مہدی سیکڑوں سال پہلے پیدا ہوئے اور وہ کسی غار میں روپوش ہیں یہ آل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تیہ کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے اور حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہوں گے نجیب ترفین سید ہوں گے کہ حسنی بھی ہوں گے حسینی بھی ہوں گے اور آپ کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا تو آل سنت کے عقائد میں سے یہ ہے اہل تشیعہ حضرات کے ہاں ذرا عقائد مختلف ہیں پر اینی وی ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہمارا مقصد جو ہے آل سنت کے ہاں جو آپ کے بارے میں معلومات موجود ہیں اس کو جمع کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں